وزیر آزم شہباز شریف اقوام متحدہ کے اجلاس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے وزیر آزم ستائیس ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے وزیر آزم پانچ روزہ دورہ امریکہ میں مختلف اجلاسوں میں شرکت کریں گے دوست ممالک کے سربراہوں سے ملاقات کریں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے ملاقات ہوگی عالمی بینک کے صدر اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مینجنگ ڈریکٹر کرسٹالینا جارجیوہ سے ملاقات کریں گے وزیر آزم کی اٹھائیس ستمبر کو براستہ لندن وطن واپسی متوقعیں لبنان پر اسرائیلی حملوں میں جانبہ خفراد کی تعداد چار سو بانوے ہو گئی سولہ سو پنتالیس زخمی ہو گئے لبنان کی وزارت سہد کے مطابق جانبہ خفراد میں اٹھاون خواتین شامل بیروت پر حملے میں حزباللہ کے سینئر کمانڈر علی کرکی محفوظ رہے اسرائیلی تیاروں نے تیرہ سو اہداف کو نشانہ بنایا رہائشی علاقوں پر حملے کیے زخمیوں کو لے جانے والی ایمبلنسز پر بھی حملے وادی بقا میں اسرائیلی بمباری سے لبنانی صحافی زخمی ہو گئے مصر نے آج سے بیروت آنے اور جانے والی پروازے منسوخ کر دی لبنان میں تعلیمی ادارے دو روز کے لیے بند حزباللہ کے اسرائیل پر جوابی حملے دو سو کے قریب راکٹ دا گئے شمالی علاقے کی اسرائیلی فوجی چوکیوں حیفہ شہر میں رافیل ڈیفنس انڈسٹری کامپلیکس کو نشانہ بنایا اسرائیل نے پورے ملک میں مخصوص ہنگامی حالت نافذ کر دی حیفہ میں تعلیمی سرگرمیاں موت تل امریکہ کا مشرق وسطہ میں موجود چالیس ہزار امریکی فوجیوں کی تعداد میں اضافے کا فیصلہ غزہ جیسے سانحات حل ہونے تک پائیدار ترقی حاصل نہیں ہو سکتی وزیر دفاع خاجہ عصف کا قوام متحدہ کی فیوچر سمیٹ سے خطاب کہا فیوچر پیکٹ سو سے زائد ممالک کے لیے ترقی عالمی مالیات نظام میں اصلاحات کا موقع فراہم کرتا ہے معاہدہ تبھی تبدیلی کا باعث بنے گا جب اس میں کیے گئے وعدے پورے کیے جائیں ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بہتر کرنا ہوگی ڈیجٹل تقسیم کو ختم کر کے منصفانہ ڈیٹا گاوننس کو یقینی بنانا چاہیے مسنوئی ذہانت کو قابو میں رکھنا ہوگا رانوان نون لیگ رانہ سانہ نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی یوسف رضا گلانی والی تاریخ اب نہیں دہرائی جا سکتی جیو نیوز کے پروگرام کیپیٹل ٹاک میں رانہ سانہ نے کہا مخصوص نشستوں کا معاملہ نظر سانی کے لیے سپریم کورٹ میں موجود ہے اسے فل کورٹ سنے اور قوم کو اس بھمر سے نکالے رانوان تحریک انصاف سلمان اکرم راجہ نے کہا مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر وزیر آزم اور الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جا سکتی ہے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں کے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا الیکشن کمیشن کو خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں پی ٹی آئے کو دینے کا حکم فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں انتخابی نشان نہ ملنے سے سیاسی جماعت کا الیکشن لڑنے کا آئینی حق متاثر نہیں ہوتا دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے سیٹیں جیتی یا حاصل کی ہیں پی ٹی آئی کی کیس میں فریق بننے کی درخواست موجود تھی اور عمومی طور پر پہلے فریق بننے کی درخواست پر فیصلہ کیا جاتا ہے عدالت نے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جس کا تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے مطابق یہ آزاد امیدوار دراصل پی ٹی آئی کے امیدوار تھے ووٹرز نے درحقیقت پی ٹی آئی کا امیدوار ہونے پر انہیں ووٹ دیا الیکشن کے تنازیات میں عدالت کی بنیادی ذمہ داری ووٹرز کے حقوق کا تحفظ ہے عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار آئین دیتا ہے جب ووٹ جیسے بنیادی آئین حق کے تحفظ کا معاملہ ہو تو عدالت طریق ایکار میں نہیں پڑتی جب الیکشن کمیشن غلطیاں کرے تو عدالتی مداخلت ضرور ہو جاتی ہے سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اپنے تفصیلی فیصلے میں انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم یا مسترد کرنے کا معاملہ تیہ کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات منظور یا نامنظور ہونے تک منتخب امیدوار پارٹی اہددار تصور ہوں گے سیاسی جماعت کے اہدداران الیکشن ایکٹ کے شخ 208 کے تحت منتخب ہوتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن منظور یا نامنظور ہونے تک نو منتخب اہددار پارٹی چلاتے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کی الیکشن کمیشن سے نامنظوری پر پرانے اہددار بحال ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں 14 ستمبر کے وضاحتی آرڈر کو بھی فیصلے کا حصہ بنا دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ 14 ستمبر کا وضاحتی آرڈر الیکشن کمیشن کی درخواست پر جاری کیا گیا وضاحت اپنے ہی فیصلے کی کرنا تھی اس لیے فریقین کو نوٹس دینا ضروری نہیں تھا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ نے ریجسٹرار سے اس آرڈر پر جواب مانگا تھا سپریم کورٹ نے سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ سے متعلق الیکشن رول 94 خلاف آئین قرار دے کر کل ادم کر دیا عدالت نے قرار دیا کہ الیکشن رول 94 خلاف آئین اور غیر محصر ہے رول 94 ایکٹ کے آرٹیکل 51 اور 106 کے بنافی ہے الیکشن رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہو رول 94 کی وضاحت میں لکھا سیاسی جماعت وہ تصور ہوگی جس کے پاس انتخابی نشان ہو اور یہ وضاحت آئین کے آرٹیکل 51 اور الیکشن ایکٹ کے شک 106 سے متصادم ہے اختلافی فیصلہ دینے والے جسٹس امیر الدین خان اور جسٹس نعیم اختر افغان کا اکثریتی فیصلہ نامانے کی ہدایت دینا منصب کے منافی ہے ان کا یہ اخدام انصاف کی فراہمی اور عدالتی کارروائی میں رکاوت ڈالنے کے مترادف ہے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں دو ساتھی ججز کے فیصلے پر بھی کڑی تنقید فیصلے میں کہا گیا ہے کہ دونوں ججز قانونی طور پر اکثریتی فیصلے سے اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کی بجوہات بھی تحریر کر سکتے ہیں لیکن جس طرح ان دونوں ججز نے اختلاف کیا وہ ججز کے تحمل اور شائستگی کے مطابق نہیں الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ناکارہ کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر الیکشن کمیشن کا رد عمل ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ فیصلے نے الیکشن ایکٹ کو غیر فعال بنا دیا ہے الیکشن کمیشن اب کس قانون کے تحت کام کرے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا تربیمی آرڈنس پر تحفیل کر دیا ہے ججز کمیٹی میں بھی شریک نہیں ہوئے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا خط میں کہا آرڈنس اجرہ کے چند ہی گھنٹوں بعد پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کر دی گئی کوئی وجہ بتائے بغیر جسٹس مریب اختر کو کمیٹی سے ہٹا دیا گیا نہ ہی انہیں ہٹانے کی وجوہات بتائی گئیں اپنی مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کر کے من مرضی کی گئی جو غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے چیف جسٹس کی ذات میں انتظامی معاملات کا ارتکاز غیر جمہوری اور عدالتی شفافیت کے اصول کے برعکس ہے جسٹس منصور علیشان نے کمیٹی میں واپسی کی تین شرائط بھی رکھ دیں کہا جب تک فل کورٹ اس آرڈنس کی آئینی حیثیت کا جائزہ نہیں لیتی وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے جب تک فل کورٹ آرڈنس کے ذریعے ترمیم پر عمل درامت کا فیصلہ نہیں کرتی وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے یا جب تک چیف جسٹس سابقہ کمیٹی بحال کرتے ہوئے جسٹس منیب اختر کو شامل نہیں کرتے وہ کمیٹی میں نہیں بیٹھیں گے سپریم کورٹ کی جسٹس کمیٹی کا آرٹیکل 63-1 کی نظرسانی درخواستوں اور آڈیو لیگز کیس کی سماعت کا فیصلہ چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ آرٹیکل 63-1 کی نظرسانی درخواستوں کی سماعت 30 ستمبر کو کرے گا جسٹس منیب اختر، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس مظہر آلم میاں خیل بھی بینچ میں شامل آڈیو لیگز کیس کے لیے بھی جسٹس منصور کی سربراہی میں پانچ رکنی لاجر بینچ تشکیل آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان جسٹس یہیہ آفریدی، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال مندوخیل اور جسٹس مسرط ہلالی بھی بینچ کا حصہ آڈیو لیگز کیس میں جسٹس منیب اختر کا ذکر ہونے پر بینچ میں شامل نہیں کیا گیا ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علیشان نے ججز کمیٹی پر تحفظات کا اظہار کیا اور اجلاس میں شرکت نہیں کی چیف جسٹس اور امین الدین خان نے بینچز تشکیل دیئے تفضیلی فیصلے کے بعد بھی ابحام برقرار ہے سوالوں کے جواب نہیں ملے افاقی وزیر قانون آزم نظیر تارن کی پریس کانفرنس کہا ایک طرف ملکی قانون ہے اور دوسری طرف ملکی قانون سے متصادم سپریم کورٹ کا فیصلہ اس فیصلے پر مزید سمات کی ضرورت ہے وزیر قانون نے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ مکمل انصاف کے آئینی آرٹیکل پر سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے موجود ہیں فیصلے اس اصول کی بنا پر ہوتے ہیں کہ کون ریلیف مانگنے آیا ہے پی ٹی آئی نہ الیکشن کمیشن نہ پشاور ہائی کورٹ نہ سپریم کورٹ میں فریق تھی فیصلے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آئین دوبارہ تحریر کیا گیا ہے کسی ایم این اے کا یہ کیس نہیں رہا کہ وہ پی ٹی آئی سے ہیں پی ٹی آئی بطور جماعت یہ سیٹیں مانگنے آئی ہی نہیں ارکین نے الیکشن کمیشن میں سنی اتحاد کا رکن ہونے کی ڈیکلیریشن دی ازاد امیدوار کی کسی جماعت میں شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے پالیمان کے قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالتر ہے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کا حق ہے الیکشن کمیشن جلد اعلان کرے چیون پی ٹی آئی بیرسر گوھر کی کور کمیٹی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے کہ آپ نے چوہتی میٹنگ کر لی پھر بھی فیصلہ نہیں کیا الیکشن کمیشن کے تاخیری حربوں کے باعث خیبہ پختونخواہ میں سینٹ انتخابات تاخیر کا شکار ہوئے الیکشن کمیشن سے مطالبہ ہے 38 ایم این ایس کے نوٹفیکیشن جاری کرے بولے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال اٹھایا ہے جس آئینی ترمیم کے باعث عدلیہ پر قدغن لگے ہم اسے قبول نہیں کریں گے بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر 28 ستمبر کو پنڈی میں جلسہ ضرور ہوگا اسلامباد میں سعودی عرب کے قومی دن کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا گیا صدر مملکت عاصف علی زرداری سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کے حملہ تقریب میں پہنچے تقریب کے آغاز پر سعودی اور پاکستان کے ترانے بجائے گئے وزیر اعلی سمیت خیبہ پختونخواہ پنجاب اور سندھ کے گاونر اور وفاقی وزراء غیر ملکی سفارتکاروں اور دیگر اہم شخصیات نے تقریب میں شرکت کی وزیر اعظم شہباز شریف کی ویڈیو پیغام میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی اہد محمد بن سلمان کو مبارک بات کہا ترقی و خوشحالی کے لیے سعودی قیادت کا ویژن مثالی اور اقدامات قابل تقلید ہیں برادر اسلامی ملک امن خوشحالی استحکام اور بین المذاہب ہم اہانگی کا اہم وکیل ہے پاکستان اور سعودی عرب نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کی بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی روکے جانے اور سیز فائر ہونے تک اسرائیل سے کوئی بات نہیں ہو سکتی ان کا ماضی میں بھی اور آج بھی موقع واضح ہے کہ دو ریاستی حل کے جانب جائیں پھر ہی کوئی بات ہو سکتی ہے اڑیالا جیل میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو بات کسی کو سمجھ نہیں آئی وہ یہ ہے کہ اسرائیلی اخبار نے دراصل ان کی تعریف کی ہے اخبار نے لکھا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد لیڈر ہیں جس کی دنیا میں کوئی کریڈیبیلٹی ہے ڈالرز کی غیر قانونی فروغ سے چھپن ارب روپے کمانے والے کمرشل بینکس پر صرف ایک ارب چالیس کروڑ روپے جرمانہ کرنے پر سٹیٹ بینکس سے سینٹ کمیٹی نے جواب طلب کر لیا چیئرمن کمیٹی سیف اللہ عبرو بولے سٹیٹ بینک دو ہفتے میں رپورٹ کرے غیر قانونی سرگرمی مملوث بینکس کے خلاف کا روائی کی جائے گی کمرشل بینکس نے ڈالرز کی غیر قانونی فروغ دو ہزار بائس میں کی تھی سٹیٹ بینک نے بتایا کہ نیجی بینکس نے قوائد کی خلاف ورزیوں کا اعتراف کیا جس کے بعد ان پر ایک ارب چالیس کروڑ روپے جرمانہ کیا گیا سینٹر کامران مرتضی نے کہا چھپن ارب روپے کی غیر قانونی سرگرمی پر جرمانہ صرف ایک ارب چالیس کروڑ روپے کیا گیا کراجی کے علاقے گڑاپ میں ڈکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے پولیس افسر اور اہلکار زخمی ملزمان پیسے موبائل فان اور سرکاری اسلحہ بھی چھین کر فرار ہو گئے پولیس کے مطابق دونوں پولیس اہلکار سادہ کپڑوں میں تھے گلستان جہار بلوک 3 اے میں موٹر سائیکل سوار دو ملزمان شہری سے لوٹ مار کے بعد فرار فیڈرل بیریا بلوک سترہ میں ڈکیتی مضاہمت پر فائرنگ سے ایک شخص زخمی دو ملزمان مقابلے کے بعد گرفتار اور انگی اور شادمان سے چار ملزمان گرفتار گوادر میں زلعی انتظامیہ اور دھرنا شرکہ کے درمیان مذاکرات کامیاب چار روز سے بند مکران کوسٹل ہائیوے اور ایم ایٹ پر دھرنا ختم ٹرافک بحال ہو گیا گوادر کا تربت کراچی اور ملک کے دیگر علاقوں سے رابطہ بحال امریکی صدر جو بائیڈن کی امراتی صدر شیخ محمد بن زاید انہان سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات صدر جو بائیڈن نے کہا اسرائیل لبنان کشیدگی کم کرنے کے لیے ان کی ٹیم مستقل کام کر رہی ہے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کرکٹ کے بڑوں کی کنیکشن کیمپ میں بیٹھک پی سی بی کے چیف آپریٹنگ آفیسر سلمان نصیر ریڈ بول کے ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی اور وائٹ بال کے ہیڈ کوچ گیری کرسن سمیت بابر آزم محمد رزوان شاہین آفریدی شان مسود اور دیگر کھلاریوں کے شرکت پریس کانفرنس میں سلمان نصیر کا کہنا تھا کہ کنیکشن کیمپ شاندار رہا کھلے دل سے سب باتیں تسلیم کی گئیں اتحاد پر کھلاریوں سے کمیٹمنٹ لی ہے اتفاق اور اتحاد ترجی ہے وائٹ بال سکاٹ کے ہیڈ کوچ گیری کرسن نے کہا وہ بارہ روز سے چیمپینز ون ڈے کپ دیکھ رہے ہیں ملک میں ٹیلنٹ ہے مقابلے دیکھ کر خوشی ہوئی ریڈ بال کوچ جیسن گلیسپی کا کہنا تھا کہ کیمپ میں سب نے کھل کر بات کی جو انہیں بہت اچھا لگا یونیورسٹی آف لاہور میں پنجاب پریمر لیگ کی ٹروفی کی رنگہ رنگ تقریب میں رونمائی لیگ کے منٹور توفیق عمر نے کہا کہ گزرانوالا شہر کے شائقین کرکٹ کو اس لیگ سے لطف اندوز ہونے کا بھرپور موقع ملے گا کرکٹ کا بہترین ٹیلنٹ اسی قسم کی لیگ سے قومی ٹین کو ملتا ہے پنجاب پریمر لیگ چار اکتوبر سے شروع ہوگی سعودی عرب کے قومی دن پر دار الحکومت ریاد میں شاندار آتش بازی آسمان رنگ و نور سے بھر گیا پاکستانیوں سمیت بیگر غیر ملکی اور سعودی شہری لطف اندوز